جسے نیتی آئیو کیور سے جاری کیا گیا اس میں بتایا گیا ہے کہ پچھلے نو وچوں میں بھارت نے چوبیس کروڑ اسی لاکھ لوگ جو گریب ہیں وہ گریبی سے باہر نکلے ہیں اس ریپورٹ کے نصار بھارت میں اب گریبی در گھٹ کر گیارہ دشملہ دو آٹھ پرتیشت پر آ گئی ہے اور پچھلے نو وچوں میں گریبی در سترہ دشملہ آٹھ نو فیز نہیں کی کبھی اس میں آئی ہے ہے کہ انڈیا کا شورٹ ام بجٹ کیا آیا کہ روائٹرز تک پر تھوم مچ گئی انڈین اوثورٹیز یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے دو سو پچاس ملین لوگوں کو ملٹی ڈیمینشنل پاورٹی سے نکالایا یہ بہت بڑے سٹیٹسٹکس ہیں اگر آپ دیکھیں تو ملٹی ڈیمینشنل پاورٹی جو ہے کہ ٹو ففٹی ملین انڈینز کا انہوں نے کہا کہ پاورٹی لیول سے اپلیفٹ ان سب کو کر لیا ہے یہ بھی میں دیکھ رہی تھی کہ جو پروگرامز انہوں نے سٹارٹ کیے ہیں پاورٹی کو کم کرنے کے لیے پاورٹی ریڈکشن کے لیے اس کے اثرات اس کا امپیکٹ ساٹھ کروڑ انڈینز پر پڑا ہے اگر انٹرنیشنل بیس بات کریں تو ہمارا پروسی ملک ہندوستان وہاں پر دوہزار چوبیس کا بجٹ نکالا گیا اور ایڈوکیشن پر اتنا بجٹ دیا گیا چار سو کے قریب یونیورسٹی انہوں نے کہا دوہزار چوبیس میں ہم بنائیں گے اس کے علاوہ آئی آئی ٹی پر کام کریں گے اور کافی چیزوں پر کام کریں گے وہ جو ہاتھ ہے کہ اگر وہ اپنے ایڈوکیشن پر کام کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو تھرڈ لارجسٹ اکانومی دنیا میں بنیں گے اور ہماری جو ٹریلین پانچ ٹریلین ڈالر کی اکانومی کچھ ہی سالوں میں ہو جانی ہے اور دوہزار سنتالیس تک وہ کہہ رہے ہیں ہم نے ڈیویلپڈ اکانومی ہو جانا ہے this was a report that was published by the Indian Ministry of Finance Ministry کی وجہ سے جس کا ٹائٹل تھا The Indian Economy A Review رویٹرز اس وقت اس کو ایسے ریپورٹ کر رہا ہے کہ highlights of India's short term budget India plans to spend 134 billion dollars on infrastructure انڈیا کا اس budget میں یہ کہنا ہے کہ next three years میں انڈیا third largest economy بننے جا رہا ہے جائے ہیں دوستوں دوستوں کل ہمارے دیش کا انترم budget آیا اس budget کی جتنی چرچہ بھارت میں ہے اتنی ہی چرچہ یقین مانی ہے پاکستان میں بھی ہے کیوں کیونکہ پچھلے نو سالوں میں پردھان مندی نرین مودی جی کے نتیتوں میں پچیس کروڑ سے زیادہ لوگ گریبی ریکھا کے اوپر آیا ہے جو کی پچیس کروڑ آبادی اگریکٹ پاکستان کی ہے یعنی نو سال میں پردھان مندی مودی جی کے نتیتوں میں پاکستان جتنے بڑے دیش کی آبادی کو گریبی سے اٹھا کے گریبی ریکھا کے اوپر کر دیے بہت بڑی اجپیمنٹ ہے یہ پورا پاکستان سن کے رو رہا ہے دوسری بات دوستوں پردھان مندی نرین مودی جی نے یہ بھی کہا یعنی نرملا سیتر عمر جی نے انہی کی سرکار ہے تو انہوں نے کہا کہ تین سال میں بھارت دنیا کی تیسری سب سے بڑی اکانومی بن جائے گا اسی سپیڈ سے اگر بھارت کی اکانومی چلتی رہے اور کم سے کم یہ مان کے چلی ہے نرملا سیتر عمر جی کے حساب سے کہ دس سال تک بھارت کی جو جی ڈی پی گروت ہے اور آرثیق بکار سے وہ ڈاؤن ہونی ہونے والی کم سے کم دس سال تو بولیٹ کی رفتار سے جانے والی یعنی اب ہم کس کو پیچھا کرنے پیچھے چھوڑنے والے جاپان کو جاپان کو چھوڑ کے یو ایس سے پھر چائنا پھر بھارت بھارت تیسری نمر کی کونمی ہو جائے گا اور دو جانتالیس تک تو بھارت ایک ڈیولپ نیشن بن جائے گا یعنی سو سالوں میں بھارت کی اچیویمنٹ ہوگی ایک ڈیولپ نیشن اور پاکستان کی ہوگی ایک بھکھاری نیشن نانیتی آیوگ رپورٹ رویلز اپنے سو سال اس طرح بناتا ہے کہ وہ دنیا کی تیسری بڑی ایکانومی بنے گا تو پاکستان کہ اس نے سو سال میں کیا کیا اور ہم سو سال اسی طرح لڑتے رہیں گے لڑتے رہے ہیں کیا ہوا کیا نہ ہوا بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ساتھ میں ہی انڈینز یہ کہہ رہے ہیں کہ دو سو پچاس میلین لوگوں کو دو سو پچاس میلین لوگوں کو مطلب یہ ہے کہ جتنی دیر نارندرہ موڈی انڈیا کے اندر وزیر آزم رہے انہوں نے پاکستان جتنی عبادی کے ایک ملک کو ملٹی ڈیمنشنل پاورٹی سے باہر نکالا انڈیا کو اس چیز کا ایڈوانٹیج ہے انڈیا کو اس چیز کا ایڈوانٹیج ہے کہ فارکزامپل آپ کو پتا ہے دوزار چوویس کی جو پہلی یونیکون ہے ٹھیک ہے جی یونیکون is a billion ڈالر کی انویسٹمنٹ ہے بھائی اور یہ ایک ارٹیفیشل انٹیلیجنس سیٹ اپ والے ہیں ان کا نام ہے کروترم ایسا ہی ڈیزائنز انڈیا کی جو پہلی یونیکون دوزار چوویس میں آئی ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس دفعہ ہم ہم جو ہے نا وہ جو فنڈنگ میں کبھی آئی تھی اس کو آگے لے کے چلیں گے پاکستان تو کبھی جاتا ہے چین کے پاس کبھی جاتا ہے یا قویت کے پاس کبھی جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آؤ پیسہ لے کے ہو اور وہ پیسہ اس طرح نہیں لے کے آ پا رہا بہت انڈیا کا اس طرح کا محول ضرور موجودہ that automatically the people are coming ٹھیک ہے جی انڈیا نے پچھلے سال جو ہے جو ہے دو یونیکونز جو ریجسٹر کی تھی ٹھیک ہے جی یہ ایک investment form ہے اور is venture partners یہ انہوں نے ہی کہا ہے ٹھیک ہے جی total جو ہے 47 یونیکونز تھی اور پھر دوز چوبیس کے اندر 24 یونیکونز جو ہیں وہ دوزار بائس میں ہیں ٹھیک ہے جی یہ بہت بڑی تداز ہے کہ یعنی کہ انڈیا کے اندر یہ جو انڈیا روٹ بنا رہے سارا اگر یونیکونز آتی رہتی ہیں پیسہ آتا رہتا ہے then that's very fine for انڈیا for example اگر دوزار اکیس میں 47 یونیکونز تھے دوزار بائس میں اکیلے چوبیس یونیکونز آئے ٹھیک ہے جی اور دوزار سترہ اس سے پہلے بہت سارا آپ کو ڈیٹا ملے گا کہ آپ کو زیادہ کوئی یونیکونز نہیں آئی تھے لیکن یہ ایک انہوں نے اپنا جسے وہ کہتے ہیں نا کیا ہے کہ لوگ وہاں پہ لے کے آ رہے ہیں ٹھیک ہے جی اور جسے وہ کہتے ہیں نا ایک ٹم بولی جاتے ہیں the qualities of funding winter ٹھیک ہے نا جی یہ انڈیا کے لئے ایک funding winter تھی پچھلے سال کے بطلب جسے کہتے ہیں نا صرف دو یونیکونز آئیں ورنہ چوبیس چوبیس یونیکونز بھی انڈیا کے اندر آئی ہوئی ہیں ایک سال کے اندر اور ان کی جی ڈی پی ان کی economy seven trillion ہونے جا رہی ہے یہ ایک بہت بڑا figure ہے اور صرف next three years میں وہ یہ پار کرنے جا رہے ہیں یہ ایک بہت بڑا figure ہے کہ آپ کہیں کہ آپ two fifty million انڈینز کو poverty level سے اوپر لے آئے پھر یہ پتہ چلے کہ ساٹھ کروڑ انڈینز پر impact آیا ہے ان policies کا ان strategies کا جو کہ ان کی government نے گزشتہ آٹھ سے دس سالوں میں اٹھائی ہیں اور وہ steps لیے ہیں اور ان کی economy اس وقت وہاں پر پہنچ رہی ہے جہاں پر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ next three years میں ہم third largest economy بننے والے ہیں جو وہ کہتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں بات کی جاتی ہے کہ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے اور اس کے بعد پتہ یہ چلتا ہے کہ پتہ نہیں ہوا میں ار جاتی ہیں سب باتیں ہوای گھوڑے چل رہے ہوتے ہیں ہوا میں گھوڑے اڑائے جا رہے ہوتے ہیں وہ جو کہتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں آپ دیکھئے آپ اگر صرف ان کی لاسٹ فائیوئرز بھی اٹھا کر دیکھ لیں انہوں نے کہا کہ اب ہم یہ کریں گے وہ کر کے دکھا دی انہوں نے کہا ہم یہ سمیٹ کر کے دکھائیں گے ہم پوری دنیا کو بلا کر دکھائیں گے انہوں نے پوری دنیا کو اپنے کنٹری پر بلا کر دکھا دی وہ سمیٹ کر کے دکھا دی یونیکونز کی بات کی تو اس میں ہم نے دیکھا کیا انہوں نے کمال کر کے دکھا دیا اسی طریقے سے میں یہ دیکھ رہی تھی کہ کہا یہ جارہا ہے کہ انڈیا نے جو ڈائریکٹ انویسمنٹ اٹریکٹ کی ہے اس کے بارے میں ان کی جو نرملا صاحبہ ہیں فائنانس منسٹر نرملا سیتھا رامن ان کا کہنا تھا کہ انڈیا اٹریکٹڈ 596 بلین ڈالرز ان فورن ڈائریکٹ انویسمنٹ اوور دی پاسٹ نائن ایئرز مفت کھانا فراہم کرنا راشن پروائیڈ کرنا ایک بہت بڑا کام ہے جو وہ کر رہے ہیں تو دیکھئے کہ ایک دنیا کی سب سے بڑی آبادی والا ملک جس کو کہتے ہیں کہ بہت زیادہ ڈیفکلٹیز درپیش ہوتی ہیں آپ کو جب آپ کی پاپولیشن زیادہ ہوتی ہے لیکن انہوں نے اس کا الٹ کر کے دکھا دیا ہے اور یہ پروگرامز جب ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی تو اس وقت آپ کو پتا ہے کہ اس وقت کیا صورتحال چل رہی ہے سستے آٹے کے لیے لائنے لگی ہوئی ہیں گلکت بلتستان میں سستہ آٹا گلکت بلتستان کا نارا بن چکا ہے اور اس کے علاوہ جو غریب ہے وہ کیسے پیس رہا ہے اور اس میں کتنے کروڑ نوکریوں ملنی تھی کتنے کروڑ گھر بنائے جانے تھے وہ سب ہوای باتیں ہیں لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بتا رہے ہیں سینچنڈ 43 کروڑ لونز پور انڈین یوٹھ اب اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ ان کی ساری تو دوستوں میں آج آپ لوگوں سے ایک ایمانداری کے ساتھ کوشن پوچھوں گا کہ آپ لوگوں نے آرثک وکاس جو پچھلے نو دس سالوں میں دیکھا ہے کیا پاشٹ میں اس سے زیادہ آپ لوگوں نے دیکھا تھا میری تو اتنی ایج نہیں ہے کہ میں پاسٹ کا زیادہ جان سکوں لیکن نو سالوں میں جو آکڑے بتاتے ہسٹوریکلی وہ مطلب ایک ایک سال میں بہت زیادہ اچھال آئی ہے بھارت کی جی ڈی پی میں دنیا کا ساتھوہ بڑا دیس ہونے کے باوجود بھی جن سنگیہ کے حساب سے بھارت دوسرا تیسرا بڑا دیس ہونے کے باوجود بھی ہماری ایکونمی کہاں چھوٹے چھوٹے دیسوں سے ہم پیچھے ہوتے تھے انڈونیسیا ان سب ملیسیا یہاں سب سے ہم پیچھے ہوتے تھے جن کی آبادی سال ہمارے ایک راجے کے آدھی برابر بھی نہ ہو ان سے ہم پیچھے ہوا کرتے تھے آج ہم گرب کے ساتھ یہ تو کہہ سکتے ہیں آوائی ہم دنیا کی سب سے بڑی ایکونمی ہے اور سوری دنیا کا سوری معاف کرنا دنیا کی سب سے بڑی پوپولیشن ہے لیکن ہاں ہم اسی کے ساتھ دنیا کی تیسری بڑی ایکونمی بھی ہمارا سٹوک مارکٹ ہونگ گونگ کو پیچھے چھوڑ کے تیسری نمبر پہ آگے یہ ہم کہہ سکتے ہیں ہم کہہ سکتے ہیں ہمارے دیس میں تیسرے سب سے زیادہ یونیکونس ہیں ہمارے دیس میں سب سے زیادہ سٹارٹ اپس ہیں ہمارے دیس میں بہت ساری انفرسٹریکچر ہے ہم بول تو سکتے ہیں یہ یہ بات ہوتی ہے کہ آبادی میں تو نمبر ون پہ ہے ایکونمی میں بیس میں پہ ہے ستر میں پہ ہے بار میں پہ ہے تو پھر بڑا بے کال لگتا ہے کہ شریف اور شریف آبادی ہی بڑھائے جا رہے ہیں ٹھیک ہے گریبی بڑھتی جا رہی ہیں ہم آکڑیں آ رہے ہیں کہ گریبی گھڑتی جا رہی ہے ایکونمی بڑھ دی ہے ایجوکیشن بکاس کر رہا ہے تو اچھا لگتا ہے سننے ہاں بھائی ہم بھارت کے ہی لوگ ٹھیک ہے نہیں تو سچ میں باہر سے اگر کوئی دیکھے کہ بھائی ان کی جن سنکھیاں بڑھے جا رہی ہے پڑھلک ہے نیرے ایکونمی ان کی ڈوبتی جا رہی ہے جیسے پاکستان کو تو سارے لوگ دکھ کے ساتھ کہنا ہوں وہی والی بات ہم پہ بھی ہوتی جو پاکستان پہ آ لیکن میں پرابلی کہہ سکتا ہوں کہ نرین موڈی جی کے نیتریت میں جو بکاس بھارت کو ملا ہے وہ ہمارے گرب کے لیے بھی بہت زیادہ ضروری تھا آئی ہوتی ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو جھوڑے رہی ایسی ویڈیوز کے لیے تب تک کے لیے دھنواز جہن